سنیک کا جو نیا ہیشٹیک آیا وہ ہے ایکٹ آف کائنیس اور ایکٹ آف کائنیس کا مطلب اردو اور انگریزی میں یہ ہے کہ ایکٹ کہتے ہیں تکمیل شدہ کام اقدام حرکت کاروائی کسی تفریحی پروگرام کا ایک حصہ کسی ناٹک کا ایک جزوی دور پارلیمنٹ کا منظور کردہ قانون عمل کرنا طرز عمل اختیار کرنا کاروائی کرنا قدم اٹھانا اثر کرنا اداکاری کرنا قائم مقام اور قائن کہتے ہیں کہ نسل یا نوحے حیوانات نباتات بغیرہ کوئی قدرتی گروہ جماعت وضع گروہ قسم مہربان اور شفیق اور انگلیش میں ایکٹ کے معنی ہے something done the process of doing something catching the act یہ ہے ایکٹ کے معنی اور کائن کا معنی ہے ایک کلاس of similar thing animal a type gentle or considerate in one's manner are conduct toward other kindness یہ ہیں ایکٹ آف kindness کے اردو اور انگریزی میں معنی اور سب سے پہلے یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایکٹ آف kindness کے بارے میں بتایا ہے کہ وَمِمْ مَرَزَكْنَا وَجُنْفَكُونَ یعنی کہ جو بھی کچھ شرم نے آپ کو اتاق دیا ہے خالی یہ نہیں کہ پیسے دیئے اور دوسرے کو پیسے دے دینا ہی یہ رزق میں آتا ہے بلکہ اس میں ساری چیزیں آتی ہیں کیونکہ ایکٹ آف kindness میں یہ ہے کہ unity برابری تو اگر آپ کے پاس صحت اچھی ہے تو اس سے جو کمزور آپ کا بھائی ہے اگر آپ کو اس کی اس طریقے سے مدد کر دیتے ہیں اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری دور کرنے کے لیے اس کی کسی بھی شکل میں اس کی مدد کرتے ہیں مثلا دعائی دینا ہے یا پیسے کی مدد ہے یا اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اگر نیچرپیتھی کے ذریعے اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو آپ اس کو guide کریں تاکہ وہ صحت یاب ہو دے اور تندرس ہو دے اور اگر وہ کمزور ہے مالی لحاظ سے اور اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ اس کو مال کے ذریعے مدد کر دیں تو یہ ہے act of kindness قرآن مجید کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں act of kindness یہ ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایسے سے بہتر ہے یہ ہے یہ ہے act of kindness یعنی کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ دوسرے کو دیں اور دوسرے سے مانگنے کی بجائے اللہ سے مانگیں اور دوسرے کو بھی یہی قلیم دیں نہ کہ سب کو مانگنے کے پر لگا دیں اور سب کو بیکاری بنا دیں یہ بھی غلط طریقہ ہے یہ بھی act of kindness میں نہیں آتا ہے اب دو طاقتیں ہیں دنیا میں ایک امریکہ ہے اور ایک چائنہ ہے امریکہ جو ہے وہ act of kindness ایسے کرتا ہے کہ دوسروں کو قرضہ دیتا ہے پھر ان کو غلام بناتا ہے اور پھر ان کو ظلیل و خوار کر کے سب کچھ ان کا چین کے لے جاتا ہے جبکہ چائنہ ہے act of kindness کی طریقہ یہ کر رہے ہیں کہ دوسرے ملک میں ٹیکنالوجی دیتا ہے ان کے ساتھ تجارت کرتا ہے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس کی ایک بہت بہت بڑی اور بڑی واضح مثال یہ سی پیک ہے تو سی پیک کے ذریعے ہزاروں لکھوں لوگوں کا اس نے رزقہ سمان پیدا کیا اس میں کسی کو فقیر بھی نہیں اس نے بنایا اور صحیح معنوں میں دیکھا جائیں تو یہی قرآن اور حدیث کے مطابق act of kindness ہے کہ دوسرے کو اپنے عزت وقار کے ساتھ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا یہ ہے act of kindness نہ کہ اس کو فقیر بنا دینا تو بہرحال یہ کہ یہ ساری ہے mindset کی بات اس لیے سے جو بھی فیصلہ ہو کرنا چاہیے یہ ہے اصل میں act of kindness واقعی موسیقی